موسیقی 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 کونوں کہاں سے جی جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ بیٹیک میں کیا کرے ہو مجرمہ میں آپ کو روزنا چاہوں گا ایک سیکنٹ برائے مہربانی برائے مہربانی اپنے ٹیلیوزن کی آواز کم کریے گا اور اپنا سوال دوبارہ دو رہیے گا کیونکہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا بیٹا میکنیکل انجینئر کمپٹیٹ کیا ہے اور شانس کم کورس اچھی اچھی کیا ہے اور بہت سے سریلیٹک خوصل سے جو آگئے اس کے جواب کے لیے آکانی پیدا کرے جانسے پرہ سمائی کرے جی بہت شکریہ مطلیمہ پرگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا پرگرام دیکھتے رہی ہے شیخ عبد الرحمان صاحب آپ کے سوال کا ضرور چواب دیں گے جی رحمان صاحب دیکھیں بیٹیک اگر ان کا میکنیکل کمپلیٹ ہو چکا کونسے ہیئر میں کمپلیٹ ہوا وہ تو تفصیلات نہیں ہیں میرے یہاں پہ لیکن آپ بتائیں کہ اس کے بعد وہ اچھ وی ایسی کا بھی کورس کیے ہیں اگر دیکھیں وہ اچھ وی ایسی کا کورس کیے ہیں اور ان کو اگر سبجیک پہ مہارت ہے ان کو تو ان کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہے کہ ان کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا کہ how to go for job جوب کو کس طرح سے اپروچ کیا جائے جوب کیلئے کس طرح سے اپلائی کیا جائے provided کہ وہ ان کو اس سبجیک پہ جس سبجیک پہ انہوں نے اسپیشیلائزیشن کی ان کو کانفیڈنس ہو یہ نہ ہو کہ وہ بس for the name سے ایک پیپر تو آ گیا اور پھر وہ he don't know what to do in the industry تو اس سلسلے میں jobs again کئی سارے job portals ہیں online newspaper میں ads آتے ہیں کئی سارے اور انڈیا کے انڈیا abroad assignments کئی سارے جو انہا international assignment jobs کے portals ہیں جو online ہیں جس کی طرح job دیکھ کے اپلائی کیا جا سکتا اور آپ کو اور ایڈیشنل کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے یہاں پہ پیشے جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ کال کر کے ایرم ملیں گے مامیس ایرم ان سے آپ آکے بات کریں وہ HR manager ہے she can also guide him کہ کس طرح سے جونا job کیلئے approach کیا جائے اور یا پھر تو ان کے لئے ایڈیشنل کانسلنگ کریں گے دیکھیں گے ان کو کہ وہ جو انہوں نے جو سبجک کیا is that enough for him to find the get the job in the industry اگر کچھ ضرورت پڑتی ہے تو advice کریں گے ان کو اور کچھ کرنے کی یا پھر اس basis پہ اگر وہ job ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اسی میں ان کو push کر دیں گے جی رمان صاحب جیسے کہ ہم بات کریں تو بریک پہ جانے سے پہلے بی گوم MBA students کی کہ وہ MBA کر لیتے ہیں پھر بعد میں accounts پہ آ جاتے ہیں اس طریقے کا ان کا معاملہ ہوا کرتا ہے پھر آگے جانے کی بجائے پیچھے ہڑتے رہتے ہیں تو اس پر ہماری گفتوگو چل رہی تھی میں چاہوں گا کہ آپ اس گفتوگو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تاکہ وہ جو MBA students ہیں جو اس طریقے کا شکار ہیں انہیں کچھ رہنمائی حاصل ہیں دیکھیں میں جیسے بتا رہا تھا کہ یہ ایک بہتی common subject ہے جو almost ہمی کرتے ہیں MBA mostly آپ دیکھیں 50% plus MBA کر لیتے ہیں اپنے بیسلر کے بعد ایک چیز اگر بچے MBA کرتے ہیں commerce, arts یا پھر بھی business management background کے بعد تو then it's a right fit اگر بچے بی ٹیک سے نکل کے MBA میں آتے ہیں تو پھر ان کے لیے تو specifically discuss کرنا پڑے گا کہ بھئی وہ بی ٹیک سے نکل کے MBA کرنے کا reason یہ صرف master's degree ہاتھ میں رکھنا تھا یا پھر کوئی job perspective ان کے نظر میں تھا کہ کیا job کیا جا سکتا تو یہ دو perspective ہے جس میں بتا رہا ہوں عمومن MBA بہت لوگ کرتے ہیں MBA engineering کے بعد بھی کرتے ہیں بچے MBA regular non-technical graduate جس کم کہتے ہیں بی کم ہو گیا بی ایس سی ہو گیا یا بی بی ایم ہو گیا یا بی اے ہو گیا اس کے بعد بھی کرتے ہیں تو جو بچے جو non-technical graduate track سے آ رہے ہیں MBA میں ان کے لیے تو ہم ایک specific کے ساتھ discuss کر لیں گے اور جو engineering کے بعد MBA کرتے ہیں تو ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ بھئے why you have done MBA after engineering اگر ان وہ کوئی specific planning کے تحیت کرتے ہیں تو well and good if they know کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں جنرلی جب وہ track change کر کے کوئی اور track پہ آتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو یا تو کوئی plan ہو پیچھے یا کوئی پیچھے planner بیٹھاوا ہو جو ان کو پلان دیا آگیا کہ بھئے تم یہ کر لوں یہ پروسپیکٹیو ہے تو ان کا تو case to case discussion ہوگا یہ لوگ جو non-technical graduate عمومن میں بات کروں گا جو بچے بی اے بی کام یا پھر بی بی ایم business management جو کر کے آتے ہیں MBA میں ان کے لیے of course بہت opportunities ہیں market میں یہ opportunities میں بولوں گا کہ they are unexplored opportunities currently available in the industry جیسے میں اس سے پہلے بھی اس بات اس موضوع میں discussion کر چکا ہوں بہت عرصہ ہو چکا ایک سیکٹر ہے جس کو میں ایک ایک example ایسا دوں گا جس سے آپ بہت آسانی سے جو ہے اس subject کی connected industry کو سمجھ جائیں گے آج کی تاریخ میں ہم سب استعمال کر رہے ہیں smart mobile اور اس میں ہم کبھی کئی بار استعمال جو applications use کرتے ہیں online shopping applications amazon کی بات کر رہا ہوں میں یا پھر flip card کی بات کر رہا ہوں یا پھر snap deal کی یا پھر ای بے کی تو یہ companies آپ موبائل application میں جاتے ہیں یعنی this is basically called e-commerce business e-commerce business کے تحت you are basically buying stuff online آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا پر ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ پر پر بنا آپ کو یہ پتا کہ پر 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 تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو logistics کہا جاتا ہے اور یہ بالخصوص یہ سیکٹر ان کے لیے ہے جو بچے commerce background یا management background سے آ رہے ہیں چونکہ میں بتاتا ہوں ہمارے یہاں پر 90% یونیورسٹی اور کالیجز میں یہ سبجیکٹ ایز اسپیشلائز نہیں کور کیا جارہا یہ سبجیکٹ specialized diploma program in supply chain management یا international logistics management یا اس type کی جو programs ہیں جو پرگرام آپ specialization کر سکتے ہیں جو بچے بی کوم اور commerce and management background سے آرہے ہیں اس سیکٹر میں بلخصوص فیلوخت بہت ساری job openings ہیں یعنی میں بتاؤں کہ supply کم ہے اور demand زیادہ ہے در وزہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہیدر آباد کو میں اگزامپل لے لوں دلسل لنگر سے آپ امیر پیٹ تک جائیے you will not able to find institutions in this domain hardly ایک یا دو ملیں گے جس میں ایک ہم بھائی انڈسٹری جبکہ یہ آپ دیکھیں آج جتنے آج ہم موبائل یوز کر رہے ہیں جتنے ہم ٹی وی سکرین سیوز کر رہے ہیں جتنے لائپ ٹاپ 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 بنی کے لئے بات کریں سیمسنگ کی کتنے یوزر سے انڈیا میں سیمسنگ کے کئی سارے اس کے اپلائن سے کئی سارے اس کے پرڈک سے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پرڈکٹ ہر ڈسٹی ہر سیٹی میں آئیلیبل ہے جہاں چاہاں پرشیس کر سکتے آپ ہیدراباد کریم نگر میں جا کے لے لیں آپ نظام باد میں لے 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 جا چاہے آپ یہ پرڈک آئیلیبل ہے آپ کے لئے لئے تو یہ ایسا جسے کونسا پرگرام کیا جائے کس پرگرام کی سپیشیلیزیشن کے بعد آپ جوب آسانی سے مل سکتا ہے اور اس میں گروت آپ پرشنیٹیز کیا ہے اگر ہم دیکھیں آج کی تاریخ میں ای کومرس انڈسٹری گرو رہی دن بائی دے آج لوگ پہلے آج سے چار سال پانچ پہلے آن نائن بلکل آرڈر نہیں کرتے تھے آج اگر آپ دیکھیں اس کی آر تیداد لوگوں کی آرڈر کرنے کی کئی لوگ بڑھ چکے یعنی ایوری سیکنڈ پرسن آرڈر 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 بس سب کو مالو ہوگا جو جو چار آی دیمیج ڈی dedans آرڈر کر دی یہ غلطی سے آپ اس کے بعد بلے کہ میں کوئی اس کو نہیں چاہیے میں کوئی روز کرنا تو آپ اس کو بول دیں کہ بھئی آئی ایف جس آرڈرڈ بائی مسٹیک وہ ریورس ہو جائے گا پیسے آپ کو دے دیں گے واپس لاکھیں تو بتانا یہ چاہ رہوں کہ یہ ساری فیسلیٹیز ہونے کے بعد اب یہ جھنجھٹ کون اٹھائیں گے کہ بھئی یہاں سے نیکل کے وہ چار کلومیٹر پہ جاؤ اور یہاں سے نیکل کے کہ پھر جاؤ آن لائن وہاں اچھی طریقہ تسلی سے دیکھ لو آپ تری ڈی ویو میں دیکھ لو اس کو ہواں پھر آ کے دیکھ لو ساری ڈیمینشن پڑھ لو اس کی آپ لینڈ بریتھ ہائیٹ ویٹ سب کچھ آپ کو مل دیا آئے گا اس کے بعد یوں فیل ویری کمفرڈیبل اور آپ کو اچھی چیز یہ ہے کہ پرائیسز کم ہیں اب آپ کو جو نیگوزیشن کرنے کی ضرورتی نہیں ہے بچوں کو ان کے بارے بلکل پتا نہیں ہے یعنی میں یہاں تک بھی جانتا ہوں کہ بچے جو اس بیگران کے نہیں ہیں ان کو ہائر کر لیا گیا کمپنی میں اور ان کو یہ بتا کے کہ we will give you training we will give you training company ان کو ہائر کر رہی ہے اور یہ بل رہی ہے کہ we will give you training because there are no resources available تو انہیں اس حد تک opportunities ہے اور on the other side اگر آپ جا کے بی کوم اور ایم بی کے بچوں سے بات کرتے ہیں وہ تو بہت سے جو بھی نہیں مل رہا بی کوم کر کے چار سال ہو گئے بی کوم کر کے دو سال ہو گئے ایم بی اے کر دیا بی کوم کے بعد اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایم بی اے کرنے کے بعد جو مل جائے گا آپ سوال اگر ان سے پوچھیں گے بھی کس جو ب کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ابھی بھی یہی بولیں گے میں ایکاونٹس کیلئے اپلائی کر رہوں یا پھر بولیں گے کوئی administration جو ب کرلوں گا تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ it's all about awareness جس کی awareness کریٹ کی جائے جہاں پہ بھی بی کوم کی کالجز ہے جہاں پہ بھی ایم بی کالجز ہے تو یہ کام تو اچھلی وہ روٹ لیول ہے جہاں پہ کیا جائے اگر وہاں پہ بچوں کی کانسلنگ صحیح ہو it will open up a door for them جہاں تک کہ awareness campaign کی بات ہے جیسا کہ آپ نے یہاں کی ضرورت ہے ایسے سٹورنٹس کو جو واقعی اسے کوسس کر لیتے ہیں کر لینے کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو بالکل وہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور لا جواب ہوتے ہیں تو کیا تیڈیو جی انٹرناشنل سٹی لیول پر یا سٹریٹ لیول پر یونسٹی لیول پر کالج لیول پر ایسے کوئی کیمپس منقض کرتا ہے جس کے ذریعے ان میں اس طریقے کی ویداری لائی جائے کہ آپ جو کوسس حاصل کر رہے ہیں یا پھر اکیڈیمک کیرین ان کا جب سٹارٹ ہوتا ہے وہ موقع پر تیڈیو جی انٹرناشنل ایسے کوئی کیمپس منقض کرتا ہے یہ موقع کرنا چاہتا ہے یہ فیوچر میں ایسا کوئی پلان ہے یا کر چکا ہے دیکھیں ہمارا اس کے لیے تو میرے یہاں پر دیڈیکیٹڈ ٹیم ہے اور وہ بھی that too well organized and well experienced people being again supported by the experts تو ہم بھی یہاں پہ سبھی کام کرتے ہیں ہم ایک تو کام کرتے ہیں جی ایم سی جوب میں لے جو ہے اس میں ہم participate کرتے ہیں وہاں پہ بھی awareness create کرتے ہیں دوسرا کام ہم mostly سارے colleges میں ہیٹر آباد میں جو ہے one on one college level پہ ہم یہ sessions کو conduct کرتے ہیں awareness programs jobs and career awareness programs conduct کرتے ہیں free of cost ہم یہ کوشش ہماری یہ ہے کہ بھئی کم سے کم awareness آئے لوگوں میں جب وہ لوگ awareness آئے ہیں تو they will at least go to that direction تو ہم college level پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی سارے ہمارے یہاں پہ سیمینارز ہوتے ہیں ad hoc programs ہوتے ہیں یہ ٹی وی کا جو شروع چل رہا ہے بھی یہاں پر چونکہ ہماری بہت سارے ہم programs کر چکے پچھلی بار جو ہم نے program کیا تھا آزمپورے میں محمد صاحب کو بلائے تھے وہاں پہ ہمارے ڈپٹی سیم صاحب کو اور ان کے جو نا سرپرست پرستر پرستی میں یہ program کرنا کیا گیا تھا jobs and career کا program تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم اپنے لیول پہ کیونکہ we are a very small organization we are not that big giant like microsoft or nokia پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیول پہ جو کر رہے ہیں بھی I think we are we are doing lot of efforts putting lot of efforts lot of energies to bring this awareness اگر آپ google پہ جا کے سرس کریں کسی بھی topic پہ ہم بات کرتے ہیں آج کہہ رہے رکھیں تو آپ کو ڈی 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 جی کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا انشاءاللہ جی ریمان صاحب تھوڑا سا میں کھل کر آپ سے بات چیت کرتا چاہوں میں کہ جیسا کہ آپ نے کیمپس کی بات کی ہے کالجس کی بات کی ہے سیمینار کی بات کی ہے ایورنیس کے تحوال سے کیا جب آپ لوگ ایورنیس پروگرام جو گئی کرتے ہیں تو کالجس سے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈائی اپ ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ کالجس میں موجود نہیں ہیں کیونکہ اکیڈیمک اور انڈسٹری لیول کا جو مسئلہ ہے گیپ کا کیونکہ اکیڈیمک میں وہ سپیشلائیزیشن نہیں ہے جو انڈسٹری چاہتی ہے اب یہ چیز اگر آپ کالجس میں کرتے ہیں تو کالجس والے اسپے ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں یا پھر اس موقع سے پھر آپ کا اور کالجس کے درمیان کچھ انبن ہو جائے تو اس طریقے کیا کوئی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے یا پھر آپ جب کالجس والوں کو بتاتے ہیں تو شاید وہ بھی لائل ہوتے ہیں اس چیز سے تو کیسی سیچویشن رہتی ہے وہ دیکھئے اصل ہوتا یہ ہے کہ عموماً تو بچے جو ہے نا کالج والے کے مینجمنٹ سے بلکل پرولم نہیں ہے کیونکہ میں اس طرح سے اس کو سمجھاؤں گا کہ کالجس مینجمنٹ وہ فالو کر رہا ہے جو سلی بس دیا گیا تو یہ پرولم تو پیچھے ہے وہ پیچھے سے ریکٹیفیکشن چاہیے we need to identify the root کہ جڑ کہاں ہے اس کی اس کو وہاں سے eliminate کیا جائے آپ ہمیشہ اوپر superficial level پر اگر آپ کرتے رہیں گے تو یہ کبھی ہونے والا کام نہیں ہے پیچھے سے روٹ سے اس کو کرک کریں پہلی چیز تو اس میں میں سمجھے بلکل کوئی پرولم نہیں ہے کیونکہ وہ تو وہی پڑھا رہے ہیں جو بچوں کو جس میں بچے پاس ہو کے باہر نکلیں they don't have any problem the issue is ہمارا جو سلی بس دیزائن کیا گیا جو سلی بس کو دیزائن کیا گیا اس کو انڈسٹی کی کریکشن کی ضرورت ہے امیڈیٹی کیا ہو اس بات سے چپاہ کرتے ہیں آپ کی کہ کالج لیو پر اس کو پڑھنے کے بعد انڈسٹی لیو پر جو سلی بس کی اپنی اس میں دیکھیں کہ کالج ایک کام کر سکتا ہے بلکل ایک کام تو کالج کر سکتا ہے پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دیں پھر میں اس پہ آتا ہوں پہلے سوال کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ کالج میں مینجبنٹ کو تو چلو کوئی issue نہیں ہے کیونکہ we know that they are teaching whatever is available in the books whatever syllabus is پرابلم یہ ہے کہ بچے یہ بہت میں کہ سر میں یہ بی کام کر کے پھر کیا فیدہ ہوا مسئلہ تو بچوں پر بچوں کا دماغ کام نہیں کرتا اصل وہ باتے کہ سر میں تو بی ٹیک کر کے پھر کیا ہو گیا میں یہ میٹے ایم ٹیک جو کر لیا اس کا کیا کرنا ہے میں چونکہ انہیں موٹ انڈسٹی انڈسٹری ابھی تک بھی وہ انڈسٹری نہیں سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ انڈسٹری کچھ اور کچھ رہی ہے تو یہ پروسپیکٹی ہوگا آپ کے پہلے سوال کا جواب تو میں جیسے بتا ہے کہ کالیج کا کوئی ایشو نہیں ہے کالیج ایشو تو پرابلم تو بچوں کی طرف سے آئی تھی وہ باتے کہ میں یہ پڑا سو یہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ناوہ جو دوسرا سوال ہے آپ کا اگر آپ دوسرا سوال بہتر دو دوہرہ دیں تو میں جا ہو سکتا میں اس کو بہتر انداز میں آپ کے جواب پھر سے دے دوں جسا کہ انڈسٹری اور اکیڈیمک لیول کا جو گیپ ہے اکیڈیمک لیول پہ کوئی تعلیم حاصل ہے لیکن جو سیلپس میں ان کے کوئی سپیشلائزیشن نہیں ہے جو سیلپس پہلے سے چل کے مہارے کوئی سیلپس وہ پڑ رہے ہیں ایم بی اے بن رہے ہیں ایم سی اے بن رہے ہیں یو بی بن رہے ہیں بہرات لیکن جب انڈسٹری لیول پہ انہیں یاپ اپرشنٹی کی بات آتی ہے تو وہاں جاکے وہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں تو یہ خالی ہاتھ ہونے والا جو معاملہ ہے اس کو کالیجز یا پھر یونسٹری لیول پہ جس طریقے سے بھی ہو آپ لوگ جس طریقے سے ایونس کیمپنگ کر رہے ہیں تو یہ چیز سیلپس لیول کی جہاں تک بات چیز آتی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ اوپر والا معاملہ ہے یہ حل نہیں ہو سکتا لیکن اس کی کریکشن ہے اس کی کریکشن کی پوسیبلیٹی کالیجز کے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہو کہ ابھی ہم اس سال سے انشاءاللہ اسی کمینگ اکیڈیمی کی ائر سے ہمارا یہ پروگرام ہے کیونکہ ہم نے کئی سارے کالیجز کے ساتھ پاسٹ میں کام کیا ہے کئی سارے کالیجز کو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بعض کالیجز کے میں نام اگلے لوں تو وہاں پہ نائنٹی پلس پرسنٹ پلیسمنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل پروگرامز کو سکل پروگرامز کو اکیڈیمی کے سیلپس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے لیکن جس کالیجز میں پلیسمنٹ ڈیویزن ہے جس کالیجز میں یہ فکر ہے کہ بچوں کی پلیسمنٹ ہو ہمارے کالیجز کے بعد وہ کالیجز والے ایکٹیبلی یہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دپارٹمنٹ بنائے ہیں اور اس دپارٹمنٹ کو صرف بطور انٹرویوز کنڈک کروانا ان کا اوبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی شوکیز بن جائے یہ شوڈ بھی روٹ لیول ورک روٹ لیول ورک یہ ہو کہ بچوں کے ٹیکنیکل سیلیبس کو سکل سیلیبس کو انٹیگریٹ کر دیں اکیڈمیک کے ساتھ بھلے آپ ہم کو ہفتے میں ایک ہی دن دیں جتنے بچے کا جتنا ڈیوریشن ہے ہم کور کر پائیں گے اپنے پروگرام کو مہترمہ آپ نے ٹیلیویزن کی آواز کم کر دیجئے گا اس کے بعد سوال کریے گا جی آلو اسلام لیکن والی اسلام جی فرمائیے جی میں کوئی انٹر کے بعد جوپس میں ایک دن میں سکتے گیا انٹر ہزار میں یہ بات اچھا چھیک ہے انٹر کونسے گروپ سے کرے آپ اللہ اللہ انٹر کونسے گروپ سے کرے آپ اللہ ہاں آپ نے انٹر کونسے گروپ سے کیا ہوا ہے میں سکتے گروپ سے کرے بہت شکریہ پروگرام میں شاوئی ہونے جی بالکل دیکھئے انٹر کے بعد جوپ تو مل سکتا ہے اور اس کے لیے پہلے تو آپ کو ریسائٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیا جوپ کرنا ہے آپ کو جوپ کوئی ایڈنیسٹریشن لیول کا جوپ مل سکتا ہے آپ کو دوکمنٹیشن جوپ مل سکتا ہے تو ملٹیپل جوپ زر دیر آپ کو پہلے یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کو کس میں جوپ کرنا ہے بلکہ اگر آپ آپ بیسک جوہنا لیول کی ٹیچنگ میں جانا سہا رہے ہیں تو آپ still you can go because 10th کے بعد ایک پروگرام ہوتا ہے پی پی ٹی سی کے نام سے جس کی فنڈمنٹل ریکوارمنٹ ہے جس کے بعد آپ پری پرائمری کو ایسے ٹیچر بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس پروگرام کو کرنے کے بعد پی پی ٹی سی والے پروگرام کو تو آپ کو اگر یہ دو تین جو میں آپشن بتایا ہوں اس میں سے کوئی کام آتا ہے تو یا پھر آپ کر سکتے ہیں تو you can go ahead and proceed یا نہیں تو پھر آپ پیچھے جو نمبر دیا جا رہا ہے وہاں پر آئیے آکے جو بھی اس کے ایکسپورٹ ہے ان سے ملاحق کریے آپ کو انشاءاللہ تفصیلی جواب آپ کے سپیسیفک نہیں مل جائے گا کیا کرنے گا جیسے نسابی تعلیم کی بات آئی ہے تعلیم میں جو نساب ہے اس میں چینجز لائے جا سکتے ہیں کالجز بات کا استخدخواہ رکھتے ہیں انہیں اس بات کا حق ہے اس میں کچھ کریکشن کیا جائے کالجز کمیٹیز بھی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لیبل پہ نمائندگی کر سکتے ہیں ایکڈیمک لیبل پہ ایسا کوئی سبچیکٹ اپنے سیلیبس میں شامل کیا جائے جو سرونٹس کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوبلیس نہ بنائیں بلکہ انہیں جوب فراہم کرنے کا سریعہ میں امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر آگے کچھ کاربائی ہوگی جیسا کہ آپ لوگ بھی کیمپس سیلیکشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ کچھ کوشش کی جائے اور بچوں کو جوب سے منسلک کیا جائے نہیں اس معاملے میں میں یہ بلوں گا کہ دیکھیں اس کے دو پروسس ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو آپ بہت لمبا بنانا چاہ رہے تو پھر آپ جا کے گورنمنٹ لیبل سے دسکیشن کریں گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم کیا لے سکتے ہیں ہم کیا لے جا سکتے ہیں بچے کا ایک سیمپل نوٹ آپ ہفتے میں ایک آور بچے کا ایکسٹرالی لیجئے کالج اکیڈمیک کے آور کے باد بچے کا تین بجے کالج ختم ہو تو چار بجے کا ٹائم لے لے کالج سے بچوں کو بل دیں گے بھے ایک گھنٹے کے لیے ہم یہ سبجیکٹ رکھ دیں گے آپ کا throughout your year throughout the year that's it وہ آپ کا ٹیکنیکل پروگرم انٹیکرٹ ہو گیا ایکسٹرال پروگرم ہو گیا جس کا ٹی سی او ٹی بڑل ٹی ریول جی انٹرنیشنل جناب شیخ عبد الرحمن صاحب جو بہترین انداز میں آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں آئندہ رزین اسی پروگرم میں آپ کے ساتھ پھر اسے وقت دوبارہ آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے آپ کے مہمان شیخ عبد الرحمن صاحب اور مزبان حسان ارپان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ